مفت کچھ نہیں ملتا ایک عرصے کے بعد جس وقت اس سے چوکی دار کی امانداری سے خوش ہوگے کسی نے اس کو اقلال تین اور توفہ دی اس نے ابو نصر فارابی کو توفہ دے دی اس نے پڑھا پڑھ کے محنت کی اور دنیا میں اس نے اپنا نام کمایا اسی طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سارے بو علی سینہ کی آپ مثال لے لیں بو علی سینہ آپ کو پتہ ہے کہ حساب وغیرہ کا اسے شوق تھا اور اسے طب کا شوق تھا ایک سبزی والے سبزی فروش تھا اس کے پاس جایا کرتا تھا جا کے اس کے پاس بیٹھا وہاں سے اس نے کو میتھ سیکھنا سے شروع کیا وہی سے کچھ نہ کچھ اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹب سیکھنا شروع کی پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت کی آنتیں جو ہیں ان کو گرا لگ گیا کولنج ہو گیا ہویا کوئی علاج دریافت کرنے والا نہیں ہے وہاں گئے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کا علاج کرتا ہوں بادشاہ کے علاج کیا بادشاہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا مانگ کیا مانگتا اس نے کہا کوئی پیسے مانگے گا اس نے پیسے نہیں چاہیے مجھے مجھے آپ پر اپنی لائبریری میں بیٹھنے کا موقع دے دیں ناک کی لائبریری میں بیٹھا گئے اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ کتابیں ہمارے پاس ہیں علم ہمارے پاس آئے کوئی یہ علم نہ سیکھے ہماری برتری قائم رہے بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں لائبریری میں تو بیٹھنے کی اجازت دوں گا لیکن تم مجھے ایک چیز کے زمانے دو تم میرا علم سمگل تو نہیں کرو گے اس نے کہا یہ نہیں میں سمگل نہیں وادشاہ کے در یہ کتاب جو ہے یہاں سے لکھ کے کہیں باہر لے جائے اس نے اس سے زمانے لی اور اس کے بعد اس کوئی لائبریری میں بیجا ایک سال تک بو علی سینہ جو ہے وہاں اس لائبریری میں رہا اس بادشاہ کی لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں ساری کے ساری کتابیں بو علی سینہ نے زبانی یاد کرنی زبانی یاد کرنے کے بعد وہ باہر آیا اور اس نے دنیا کو علم سے اس طریقے سے روشناس کرایا کہ آج تک دنیا اس کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہی ہے